جنادرین اس سے پہلے ہم نے آپ کی بات چیت کروا ہی مسکان سوشل ویلفر کے سینئر فوٹوگرافر انور غوری صاحب سے لازمی فوٹوگرافر کے بعد سیکشن آتا ہے ویڈیو کا تو ویڈیو بھی ایک اپنی جگہ اور بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے تو ویڈیو بنانا اس کے انگلز لینا کہاں سے لینا کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے تو ہم آپ کی بات چیت کروا ہییں گے مسکان سوشل ویلفر کے سینئر کیمرہ میں ناصر خان سے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ان کو مسکان سوشل ویلفر میں ان کا ایکسپرینس کیا ہے اور حاجی صاحب کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے ان سے سب سے پہلے بات چیت کرتے ہیں ناصر خان سے السلام علیکم ناصر کیا دیکھتے ہیں ایک سینئر کیمرہ میں نے آپ ورک کرتے ہیں لازمی پروگرامز بناتے ہیں اور اب آپ مسکان سوشل ویل فیر کا ایک حصہ ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں حاجی صاحب کو یہاں کے لوگوں کو یہاں کے میمبروں کو ایک گھر جیسا ماہو لے کیا ایکسپریشنز ہیں آپ کے سوال سے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایک چھوٹا سا کیمرہ میں ہوں اور دوسری بات ہی کہ مجھے اس مسکان میں کمی وقت ہوا ہے بھل جتنا وقت ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور بھی اچھا کام کروں میں اور جتنے پروگرام ہو رہے ہیں ان کی اچھی طرح ویڈیو بناوں اور دل و جان سے میری کوشش یہی ہوگی کہ جو کام کروں اچھا کروں دل سے کروں اور رہی بات حاجی صاحب کی حاجی صاحب بہت نائس ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں اور ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں کہ جتنا اپنے ماباب اپنے اولاد کو دیتا ہے تو ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں حاجی صاحب کیسا ایکسپرینس آپ کا کیمرہ میں نہیں کا جو سفر ہے اور دوسری جگہوں سے بہوکے ہیں پھر آپ یہاں پر موسکان سوشل ویل فیر میں مختلف پروگرامز بننے انٹرویوز بننے ویب ٹی وی کا بھی سٹارٹ ہو گیا جس کے آپ سینئر کیمرہ میں ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں ویب ٹی وی کا کام کہاں تک ہوا ہے اور کہاں تک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب کیا کیا پروگرامز ہوں گے جی ویب ٹی وی کا جو بات آپ نے چھیڑی ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ پورے پاکستان پورے پاکستان تک اس کو جو بھی ویڈیو ہیں انٹرویو وغیرہ جو بھی ہیں روڈ کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے غربت کے حوالے سے اور مختلف شعبوں کے حوالے سے ہم جتنی بھی ان کی ویڈیو بنائیں ہمارا یہی بس ایک اپنے دل میں عظم کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے چینل کو کامیاب کریں اور دل و جان سے اور سچائی سے کام کریں جی بالکل حاجی صاحب کی تو کیا تعریف میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کی تعریف کر جس سے بھی معلوم کر رہے ہیں نہ صرف یہاں کے میمبران پر آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں میرے حساب سے یہاں پر جب میں بھی اسی ارگنیزیشن کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں ایک ادنا سا ورکر ہوں سید عمران شاہ لکیاری میں بھی یہاں پر دیکھتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں حاجی صاحب سے ملنے فرصت نہیں ہوتی حاجی صاحب کو لیکن کسی کو بھی نا نہیں کرتے کسی کو بھی جواب نہیں دیتے وہ اپنے کام تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس جو ورکر تھا تھے جو اپنے دکھ لے کے آتے ہیں جو اپنے مسائل لے کے آتے ہیں تو حاجی صاحب ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں ان کے مسئلے بھی سنتے ہیں اور ان کا مسئلے بھی حل کرتے ہیں اسی تمنا کے ساتھ دوسرے بھی ہمارے جو میمبران سے ان سے بھی ہم آپ کی باتجیت کروائیں گے اور وہ کیا کہتے ہیں ان کے views کیا ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سنوائیں گے